بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اور بلکم ٹو خوجی پانٹ یوٹیوب چینل موزیز دوستو پاکستان ایر فوس میں نہ صرف جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے شامل ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایر فوس میں فرائنس ساکتہ میراج اور امریکن ساکتہ ایف سکسٹین تیارے بڑی تعداد میں شامل ہیں اور اگر صرف ایک دہائی پہلے کی بات کی جائے تو امریکن ایف سکسٹین اور میرائی تیارے پاکستان ایر فوس میں بیک مون کی حیثیت رکھتے تھے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے نے آہستہ آہستہ پاکستان ایر فوس میں اپنی برتری کو ثابت کیا ہے اور پاکستان کے مستقبل کے ایر کرافٹ میں جی ایف سیونٹین تھنڈر اس وقت واضح برتری رکھتا ہے اور جالدی پاکستان ایر فوس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تری بھی شامل ہونے جا رہا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تری کی شمولیت کے بعد بلا شبہ پاکستانی ایر فوس میں شامل امریکن ساکتہ ایف سکسٹین بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر سے بہت پیچھے را جائیں گے لیکن اس بات کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں کہ پاکستانی ایر فوس میں شامل پرانے امریکن ساکتہ ایف سکسٹین اور میرائی تیاریں بلکل بھی ناکارہ ہو جائیں گے بلکہ فرانس کی طرف سے حالی میں پاکستانی ائر فوس میں شامل پرانے میرائی تیاروں کو لے کر ایک رپورٹ پیش کی گئی جس رپورٹ نے نہ صرف بھارت کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دشمن ملک بھارت نے بھی فرانس کے رافیل تیاروں کو حاصل کر دیا ہے بھارت نے گزشتہ سال فرانس کے ساتھ 36 رافیل فائٹر جیٹس کی ڈیل کی تھی جس میں سے 8 فائٹر جیٹ بھارتی ائر فوس میں شامل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ فرانس کے میرائی 2000 تیاریں بھی بھارتی ائر فوس میں شامل ہیں تو پھر کیا وجہ بنی کہ پاکستان کے میرائی 3 اور میرائی 5 تیاروں کو لے کر فرانس نے ایک خطرناک رپورٹ شائع کی ہے جو کہ بھارت سمیت پاکستان کے تمام دشمن ممالک کے لیے ایک بری خبر ہے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈے میں ہم بات کریں گے فرانس کی جانب سے جاری کردہ اس رپورٹ کے حوالے سے مگر دوستو ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ تمام دوستو سے گزارش ہے کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو صحیح اور جامع معلومات کا علم ہو سکے ناظرین اکرام آپ دیکھتے ہیں کہ فرانس کی طرف سے پاکستان کے پرانے میرائی تیاروں کی تعریفوں کے پل کیوں باندے گئے شاید پاکستان دنیا کی وہ واحد ایر فوس ہے جو ان پرانے تیاروں کو آپریٹ کرتی ہے اور اس وقت پاکستانی ایر فوس میں نہ صرف پچاس سالہ پرانے میرائی تیاریں بڑی تعداد میں شامل ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ان تیاروں کو پاکستانی ایر فوس کی طرف سے ویل منٹین بھی رکھا جا رہا ہے پاکستانی ائر فوس کی طرف سے میرائی 3 اور میرائی 5 تیاروں کو سروس میں رکھنے کے لیے نہ صرف دوسرے ممالک سے پرانے میرائی تیاروں کو خریدا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ہی ایک ایسی فیکٹری کی بنیاد بھی رکھی جا چکی ہے جس میں نہ صرف پرانے میرائی تیاروں کو بنایا جا رہا ہے اس میرائی فیکٹری کا نام تو سب دوست جانتے ہیں کہ میرائی ری بیلڈ فیکٹری ہے لیکن حقیقی معنوں میں وہاں دنیا بھر سے ٹھکرائے گئے میرائی فائٹر جیٹس کو لا کر نہ صرف ایسی حالت میں لایا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی ائر فوس میں شامل ہو سکیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ائر فوس میں شامل یہ فائٹر جیٹ ابھی بھی اتنے ہی قابل بروسہ ہیں جتنے کہ فرانس کی جانب سے تیار کیے گئے نئے رافیل فائٹر جیٹ ہیں دوستو فرانس کی جانب سے پاکستان کے پرانے میرائی تیاروں کے حوالے سے ایک رپورٹ پبلک کی گئی کہ پاکستانی ائر فوس میں شامل پرانے میرائی تیارے ابھی بھی اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے کہ پاکستان ائر فوس میں جدید ایف سکسٹین اور جیف سیونٹین تھنڈر تیارے ہیں فرانس کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ گرچہ بھارت نے فرانس سے نئے رافیل فائٹر جیٹس بھی حاصل کر لئے ہیں لیکن فرانس کسی صورت بھی یہ نہیں کہے گا کہ بھارت صرف پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو سامنے رکھ کر اپنی اسٹریٹیجی بنائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو پاکستان کے پرانے میرائی تیاروں کا مقابلہ کرنے کے لئے بھی اتنے ہی میند کرنی پڑے گی جتنی کہ پاکستانی ائر فوس میں شامل جیف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو لے کر کی جا رہی ہے دوستو فرانس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگرچہ بھارتی ائر فوس میں بھی میرائی تیاریں بڑی تعداد میں شامل ہیں اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ بھارت کے میرائی تیاریں پاکستانی ائر فوس میں شامل میرائی تری اور میرائی فائیو تیاروں سے بہتر ہیں تو اس حوالے سے فرانس کا کہنا تھا کہ پاکستانی میرائی تیاریں بھی اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے کہ بھارت کے میرائی 2000 فرانس کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ ہماری ایک ٹیم نے حالی میں میرائی ری بیلٹ فیکٹری کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر پاکستانی ائر فوس کی طرف سے جس طرح سے پرانے میرائی تیاروں کو بنایا جارہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ائر فوس کی طرف سے چیندک ایسی موڈفکیشن بھی ان تیاروں میں کی جارہی ہیں جو کہ نہ صرف مجودہ دور کے کسی بھی جنید ائر کرافٹ میں ہونی چاہیے فرانس کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ پاکستان کے میرائی 3 اور میرائی 5 ائر کرافٹ ابھی بھی کسی بھی یورپی ائر کرافٹ کے مقابلے میں دگنی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ائر فوس میں مجود یہ پرانے ائر کرافٹ دشمن کے کسی بھی گراؤنڈ ٹارگٹ کو نشتو نابود کرنے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں فرانس کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ پاکستان نے اپنے میرائی تیاروں کی فیول کمپیسٹی کو بھی بڑھایا ہے اس لیے اب یہ ائر کرافٹ میرائی 2000 کا مقابلہ کر سکتے ہیں فرانس کی جانب سے انڈیا کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر پاکستانی ائر فوس نے اسٹریٹیجیک رول کے لیے کسی فائٹر ڈیٹ کو استعمال کرنا ہو تو پاکستانی ائر فوس بھارت کے خلاف میرائی تیاروں کو سیلیکٹ کرے گی فرانس کی طرف سے بھارت کو یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان ایسے ہی پرانے میرائی تیاروں پر اتنے پیسے نہیں خرچ کر رہا بلکہ پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان کے میرائی تری اور میرائی فائف تیاریں کتنے خطرناک ہیں اور پاکستان ان تیاروں کو مزید ابھی سروس میں رکھنا چاہتا ہے اس لیے پاکستانی ائر فوس دنیا بھر سے ٹھکرائے گئے میرائی تیاروں کو خرید رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی حالی میں مصر سے چھتیس میرائی تیاروں کو خرید آ گیا جن کی ڈیلیوری بھی پاکستان کو شروع ہو چکی ہے فرانس نے مزید کہا کہ پاکستان نے انیس سو نوے سے ہی اپنے ان ائر کرافت کو جدید بنانے کے لیے کام شروع کر دیا تھا اس کے علاوہ پاکستان نے ان تیاروں میں چیند ایک ایسی بھی موڈفکیشن کی ہیں جیسا کہ اٹالیر ریڈار الیکٹرونک وارفیر سسٹم اور کوئی دوسرے سسٹمز کو بھی شامل کیا گیا ہے اس لیے پاکستانی ائر فوس میں شامل یہ پچاس سالہ پرانے میرائی تیاریں ابھی بھی کسی بھی آپریشن میں بہترین پرفارمنس دے سکتے ہیں فرانس کی طرف سے بھارت کو اس لیے خبردار کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اپنے ان پچاس سالہ پرانے ائر کرافت کو موڈیفائی کیا جا چکا ہے اس لیے فرانس کا بھارت کو کہنا تھا کہ فرانس کسی بھی صورت میں بھارت کو ان تیاروں کی کارکردگی سے متعلق کچھ بھی حتمی نہیں بتا سکتا کیونکہ پاکستان نے خود پاکستان کے اندر ان تیاروں میں موڈفکیشن کی ہیں اور ان تیاروں کی کارکردگی اب کہتی ہے اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا اور یہی بات ہے کہ پاکستان کے پرانے میرائی تیاریں اب بھارت کے لیے موت بن چکے ہیں فرانس کی جانب سے بتایا گیا کہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان نے دنیا بھر سے پرانے میرائی تیاروں کو حاصل کر کے ان میں کئی قسم کی نئی موڈفکیشن کی ہیں جیسا کہ اب یہ کروز میزائل کو بھی لانچ کر سکتے ہیں یا کہ پاکستان کی طرف سے اب رات کروز میزائل کو بھی کئی بار میرائی تیاروں سے فائر کیا گیا فرانس کی جانب سے میرائی تیاروں سے لانچ کیے گئے اس میزائل کا حوالہ دیا گیا فرانس کی طرف سے بھارت کو مزید بتایا گیا کہ پاکستان کے یہ میراج ائر کرافٹ اب 350 کلومیٹر سے 600 کلومیٹر رینج کے حامل اسٹیلت کروز میزائل کو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بھارت کے لیے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان میزائلوں کو نیوکلر وار ہیڈ سے لیس بھی کیا جا سکتا ہے فرانس کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ اب پاکستانی ائر فورس میں جدید ایسا ریڈار سے لیس جیف سیونٹین تھنڈر بلاک 3 بھی شامل ہونے جا رہا ہے بارہ صرف پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر تیاروں پر نظر رکھ کر اپنی ائر فورس کو جدید بنا رہا ہے جبکہ دوسری طرف پاکستانی ائر فورس نہ صرف اپنے پرانے تیاروں کو جدید بنا رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ائر فورس جدید تیاروں کو بھی حاصل کر رہی ہے اور اب پاکستانی ائر فورس میں موجود میرائی تیاریں اتنے خطرناک بن چکے ہیں کہ پاکستانی ائر فورس اب کسی بھی بڑے حملے کے لیے بھارت کے خلاف انہی تیاروں کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے بھارت نے حالی میں فرانس کے ساتھ سو بلین ڈالر سے رافیل فائٹر ڈیٹس کو حاصل کیا ہے اور ابھی یہ ائر کرافت بھارتی ائر فورس کو چاندے کی معصول ہوئے ہیں اور فرانس کی طرف سے بھارت کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس پرانے میرائی تیاریں رافیل تیاریں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں بھارت کو ان تیاروں پر بھی نظر رکھنی چاہیے جتنی کہ بھارت پاکستان کے دوسرے تیاروں پر رکھتا ہے فرانس کی یہ رپورٹ آج سے دو سال پہلے دنیا کے سامنے پیش کی گئی یا فرانس کے کچھ ماہرین نے پاکستان میں موجود میرائی ری بیلٹ فیکٹری کا دورہ کیا تھا اور حالی میں ان ڈیفائی ماہرین کا مانا ہے کہ پاکستانی ائر فورس شاید وہ دنیا کی وائیڈ ائر فورس ہے جو کہ پرانے میرائی تیاروں کو ابھی پانچ سال تک مزید سروس میں شامل رکھ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ فرانس نے ان تیاروں کو پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر تیارے کی طرح بھارت کے لیے خطرناک تیارے قرار دیا ہے ناظرین اکرام آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں نیچے کمیٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ناظرین اکرام ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسان آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور نیچے کمیٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ باد پاکستان پائندہ باد کے ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے باندھ